بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نیشنل آڈیو لائبریری فوردہ بلائنڈ کی آواز ہے آج آپ جو نوبل سن رہے ہیں اس کا نام ہے بصیرت اس کے مصنفہ ہے نائلہ اندلیب اور اس نوبل کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے آواز لبابا حیدر کی ہے اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو 0321-4342867 پر ہم سے رابطہ کریں اپسوڈ 1 انتصاد میری والدہ ساجدہ خاتون اور والد شیخ محمد اکرم کے نام ماں دنیا کی وہ ہستی ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہو سکتا ماں جیسا پیار اور توجہ کوئی نہیں دے سکتا جب بچہ بولنے سے قاصر ہوتا ہے تو اس کو بس ماں ہی سمجھ سکتی ہے میری ماں جب حیات تھی تب میں بہت نفرے کرتی رہتی تھی جب بھی مجھے غصہ آتا تو میں اپنی ماں پر ہی نکالتی تھی اور میری ماں میرا سب کچھ برداشت کرتی تھی اور مسکرا کے کہتی تھی کہ جانتی ہوں کہ جب تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو تم بہت غصہ کرتی ہو اور پیار سے مجھے اپنے ساتھ لگا کر کہتی کہ تم میرے بچوں میں سب سے مختلف ہو دیکھ لینا ایک دن تمہارا بہت نام ہوگا میری ماں کی یہ بات مجھ میں جینے کی ایک امنگ پیدا کر دیتی پھر میں سوچتی کہ یہ کیسے ہو سکتا میری ماں مجھے جھوٹی تسلی دیتی ہے اب مجھے یقین آئے کہ میری ماں مجھے ٹھیک کیا تھی ماں کی چھٹی حصہ بہت تیز ہوتی ہے ماں سے بڑھ کر اپنے بچے کے صلاحیتوں کو کوئی نہیں جان سکتا میری ماں کی دعا ہی مجھے لگی ہے جب سے میری ماں اس دنیا سے گئی ہے تب سے نہ مجھے غصہ آتا ہے اور نہ ہی اب میں نخرے کرتی ہوں میری ماں سے جب کوئی یہ پوچھتا کہ آپ کی بیٹی دیکھ نہیں سکتا تو میری ماں جواب دیتی کہ میری بیٹی دل کی آنکھ سے دیکھتی ہے یہ ہم سب سے بہتر ہے مگر جب سے میری ماں اس دنیا سے گئی ہے تو میری ماں جیسا جواب لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا جب میں روتی تھی تو میری ماں میرے آنسو ساف کرتی تھی مگر میں خود ہی روتی ہوں اور خود ہی آنسو ساف کر لیتی ہوں ماں کے جانے کے بعد میں نے یہ بات جانی کہ ماں کبھی غلط نہیں کہتی اللہ میری ماں کی مغفرت فرمائے اور میری ماں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دے اور میری ماں کی روح کو سکون دے آمین میری ماں نے مجھے بہت ناس سے پا رہا تھا اللہ پاک میرے باپ کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھے ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے بادشاہ ہوتا ہے اور ہر بیٹی شہزادی ہوتی ہے میرے والد صاحب میرے لیے بادشاہ ہیں اور میری ہر بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں میرے ماں باپ دونوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے میرے ماں باپ کے پیار اور توجہ سے ہی آج مجھ میں اتنا اعتماد ہے نائلہ اندلی شکے کیسا بیچ ہے جو رشتوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے انسان کو شکی نہیں ہونا چاہیے مرد شکی ہو تو اپنی شادی شدہ زندگی کو دوزخ اور اپنی آنے والی نسلوں کو محرومیوں سے دوچار کر دیتا ہے ہمارے معاشرے میں ہر دوسری عورت اس زیادتی کا شکار ہے اسے محروم لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا مسئلہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لیکن نابینا لوگوں میں ہمت بینہ عام لوگوں کی نسبت دس گناہ زیادہ ہوتی ہے نابینا لوگ کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہوتے جو کوئی ان کے پڑھنے لکھنے کے کام آتا ہے وہ ان کو کبھی نہیں بھولتے نابینا لوگ ہر شعبے میں اپنا لوہا منوارے ہیں میں بھی نابینا ہوں میرے لیے کوئی بھی کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوئی میرے اوپر بھی بہت سی مشکلیں آتی ہیں لیکن میں نے کبھی خود کو گرنے نہیں دیا مجھ میں استقامت بہت ہے مجھ میں استقامت میرے روحانی پیشوہ سید منور علی شاہ کی وجہ سے ہے میں نے ان سے بہت فیض پایا سید منور علی شاہ میرے لیے اور اہل پیر مہر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوفہ ہیں میں نہیں جان دی تھی کہ مجھ میں لکھنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن سید تقویم احسن اور ان کی اہلیہ کمپیر رہانہ خان نے میری اس صلاحیت کو جاگر کیا تقویم احسن نے کہا کہ تم ایک بہت اچھی نصر نگار ہو نوبل اور افسانیں لکھا کرو دونوں میاں بیوی میرا حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں میں ان کا یہ حسان کبھی نہیں بھولوں گی میں ان کی بہت مشکور ہوں اللہ ان دونوں میاں بیوی کو عجر عظیم دے آمین میری امی کے انتقال کے بعد میرے بڑے بھائی بھابی اور میرے سب بہن بھائیوں نے مجھے بہت زیادہ جینے کا حاستہ دیا میرا اپنی سبھی بہنوں سے بہت پیار ہے نابینا لوگوں کے والدین یا بیوی یا کسی کا شہر کرا کرتے ہیں اس سلسلے میں میری مدد اس رشتے نے کی ہے جس رشتے کے بارے میں ہمارے معاشرے کی سوچ غلط پائی جاتی ہے میری بھابی نے میرے اس نوبل کو تکمیل تک پہنچایا میں اپنی بھابی کی بہت مشکور ہوں میری بھابی تین بچوں کے ساتھ میرے لیے وقت نکالتی ہے صرف میری خوشی اور خواہش کے لیے میں اپنی بھابی کے لیے یہی کہوں گی زندگی سے یہی گلا ہے مجھے تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے کاش میرا بھائی اس وقت جوان ہوتا جب میں چھوٹی تھی تو آج میں نے پی ایش ڈی کی ہوتی میرا بھائی اور بھابی ہر معاملے میں مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اللہ انہیں دونوں جہان کی ہر نعمت سے نواز ہے آمین میرا بھائی میری آنکھیں ہیں میری کل کائنات ہے اور میری بھابی میری بہترین دوست ہے ان کے بچے میرے بچے ہیں رامین مشرف مریم مشرف اور محمد علی عباس اسپیشلی رامین جلدل جل 3-4 کلاس میں ہوں اور اگلا نوبل مجھے وہی لکھ کر دیں میں اپنی فیملی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں آخر میں میں یہی کہوں گی کہ اگر بینہ افراد گھر میں نہ بینہ افراد کی مدد کریں تو ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی میں اپنے سب بہن بھائیوں سے بہت خوش ہوں اللہ پاک میرے بھائی اور بھابی پر ہمیشہ اپنا فضل و کرم رکھے آمین اللہ میری بہنوں پہ بھی اپنا فضل رکھے آمین امی کے انتقال کے بعد میرا بھائی بھابی میری بہنیں اور ان کے بچے میرا سب کچھ ہے یہاں میں ایک اور شخصیت کا ذکر کرنا بہترین سمجھوں گی میری معصوم سے گڑیا میری بھانجی کنزہ نعیم نے یہ نوول لکھنا شروع کیا تھا پھر اس کے دہم جماعت کے امتحان آگئے اور پھر وہاں سے میرے نوول لکھنے کی ذمہ داری میری بھابی نے لے لی اللہ تعالی میری بھانجی کا مقدر اچھا کرے اور اسے ہمیشہ کامیاب و کامران کرے آمین ایک قیمتی مشورہ میں پاکستان کے کچھ نابینہ افراد جن کے حوصلے بلند ہیں اور وہ جو بہت باہمت ہیں مایوسی جن کے پاس سے بھی نہیں گزری ان کے بارے میں لکھنا چاہتی ہوں سلیم یوسف جو جج ہے ان سے میری بات ہوئی میں نے ان سے پوچھا بچپن میں آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا انہوں نے جواب دیا نورمل ان کا جیسا باقی بچوں کے ساتھ تھا ویسا ہی جیسے وہ باقی بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچتے تھے ویسے ہی میری تعلیم کے بارے میں بھی سوچتے تھے آپ زندگی میں سب سے زیادہ خوشکم ہوئے جب مجھے نوکری ملی آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں جی اللہ کا شکر ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بینہ لوگوں میں نابینہ لوگوں کے بارے میں شعور آیا شعور کا تعلق تعلیم سے نہیں تعلیم بھی بہت ضروری ہے ہر انسان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور بعض اوقات انپڑ بندے میں بھی آپ کو شعور مل جاتا ہے بہت پاکستان کی اہم شخصیت جو اردو میں پی ایش ڈی ہیں اور شاعر بھی جن کی دو گتابی آ چکی ہیں تیرہ کیا بنا اور غلط فہمی میں مت رہنا تیمور حسن تیمور ان سے میری بات ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ نابینہ نہیں ہے ان کے اندر روشنی ہی روشنی ہے ان کا ایک شر تو بہت ہی کمال کا ہے میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے کوئی آ کے مجھ سے یہ پوچھتا کہ تیرہ کیا بنا ان کا یہ کلام بہت مشہور ہے میں نے ان سے پوچھا آپ پیدائشی نامی نہ ہے وہ ہس کر فرمانے لگے جی ہم پیدائشی ہیں آپ کو شاعری کا شوق کب سے تھا بچپن سے ہی آپ نے اردو میں پی ایش ڈی کیسے حاصل کی میرے پی ایش ڈی حاصل کرنے میں میرے باپ اور میری اہلیہ کا بہت ہاتھ ہے آپ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ اس کا راز مجھے اسادزہ بہت اچھے ملے میرے ماں باپ بہت اچھے میری اہلیہ بھی بہت اچھی مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں دیکھ نہیں سکتا آپ سے بات کر کے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آج کے اشفاق احمد سے بات کری ہوں اتنی آپ میں دانش مندی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نابی نہ ہونا کوئی کمزوری ہے معذوری کا مطلب ہے کچھ نہ کر سکنا اس دنیا میں ہر کوئی سب کچھ نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبھی معذور ہوئے آپ کا دل دکھا کبھی نہیں میں نے کبھی کسی کی دلازاری نہیں کی تو نہ کبھی میری ہوئی میں ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیتا کہ کوئی کیسی بات کر رہا ہے میں ہمیشہ اوروں کے ساتھ اچھی بات کرتا ہوں میں یہاں پر ایک اور باہمت شاعر کا ذکر کرنا چاہوں گی جن کا ضمیر روشن ہے اور نام بھی ضمیر حیدر ضمیر ایم اے اردو اور ایم اے اسلامیات ہیں آپ گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج سیویل لائن میں اردو کے پروفیسر ہیں میں نے پوچھا آپ کو پڑھانے میں کس کا ہاتھ ہے دونوں کہی میں اپنے ماں باپ کا بہت لادلا تھا میرے ماں باپ کو مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا جب میں سات سال کا تھا تو میرا لاہور اسکول میں داخلہ کرا دیا گیا تھا آپ نے تھا کا لفظ استعمال کیا تو کیا آپ کے والدین اب نہیں ہیں میری والدہ کا دو ہزار بارہ میں انتقال ہو گیا تھا اور میرے والد ایک سال پہلے انتقال فرما گئے آپ اکیلے رہتے ہیں تو آپ کا احساس نہیں ہوا کہ میرے والدین ہوتے جی بہت ہوتا ہے اگر آج میری امی مجھے سترویں اسکیل کا پروفیسر دیکھتی تو بہت خوش ہوتی آپ بہت اچھے شاعر ہیں اور پروفیسر بھی بہت اچھے ہیں آپ کے والدین کے لعاوہ اور کس کا ہاتھ ہے میرے آسادزہ کا بہت ہاتھ ہے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنے اچھا آسادزہ ملے کیا آپ نے کبھی خود کو بے بس محسوس کیا جی جب فرڑک پار کرنا ہو تب بے بس ہی محسوس ہوتی ہے آپ کے اندر احساس بہت ہے اور دوسروں کی مدد بھی بہت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کچھ اس میں احساس نہیں وہ کامیاب نہیں آپ کے مطابق کامیابیں کیسے حاصل ہوتی ہیں میرے خیال میں کوئی بھی نہ ہو یا نہ بھی نہ اور اپنے کسی مقصد میں وہ استقامت رکھیں اور اللہ پر یقین ہو خود پر اعتماد ہو تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے بغیر مقصد کے کوئی زندگی زندگی نہیں ہوتی ہر انسان کے زندگی کا کوئی نہ کو مقصد ہونا چاہیے پھر ہی وہ اپنی منزل پا سکتا ہے محمد احمد قراشی آپ کا تعلق اسلام آباد سے ہے آپ اسٹیٹ لائف انشورنس کے آفیسر ہیں سات بہنوں کے کلوتے بھائی اور بڑی ماں کا سہارا بھی آپ دھیمے لہجے اور نرم دل کے مالک ہیں دوسروں کے کام کرنا احسان کر کے نہیں جت لاتے آپ ہر وقت نیکی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ نیکی ملے اور میں کر دوں میں نے پوچھا آپ کی بینائی کب گئی سات آٹھ سال کی عمر میں زندگی کبھی مشکل محسوس نہیں ہوئی مشکل کیسی باقی لوگ بھی نوکری کرتے ہیں اور ہم بھی باقی بھی اپنے گھر والوں کے لیے سہارا ہیں اور ہم بھی اگر مشکل ہو اور ہم مشکل سمجھیں تو پھر زندگی بہت مشکل ہو جائے آپ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں سوچ رکھنے میں ہمت ہونی چاہیے اگر ہم میں اعتماد نہیں ہوگا تو ہم باہر کیسے نکلیں گے اگر ہم سارا دن بیٹھ کے ساتھ لگے رہیں گے تو کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے بلکہ یہ سوچے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ہمت شرط ہے یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی سے کم ہیں یہاں پر میں ایک اور باہمت اور جرد مند خاتون کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گی جنہوں نے اس دور میں تعلیم حاصل کی جس دور میں بینہ لڑکیوں کو بھی تعلیم دینا برا سمجھا جاتا تھا میم فرزانہ آپ نے 1980 میں ہیدر آباد سے فے کیا حالد حسین بھٹی جو ایک نابینہ ہے ان سے آپ کی 1980 میں شادی ہو گئی شادی کے بعد ہیدر آباد یونیورسٹی سے آپ نے گریجویشن مکمل کی میں نے پوچھا آپ نے گریجویشن پرائیوٹ کیا ہے اس دور میں تعلیم حاصل کرنا اور وہ بھی نابینہ افراد کے لیے مشکل تھا تو آپ نے تعلیم کیسے حاصل کی مجھے اور میرے والدین کو شوق تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1986 میں چاند سا بیٹا دیا اور اس کے کچھ وقت بعد ہم نے نابینہ لوگوں کے لیے سکول بنایا آپ کو مشکل نہیں ہوتی تھی ہوتی تھی میں نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا ہوتا تھا اور گھر گھر جا کر ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں لوگ اپنے بچوں کو ہم سے چھوپا لیتے اور کہتے ہم نے پڑھا کر کیا کرنا ہے یہ نابینہ ہے پڑھ لکھ کر کیا کریں گے ہم نے پھر بار بار قائل کیا آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں اس دور اور آج کے دور میں کیا فرق ہے اب تو نابینہ اور بینہ میں فرق ہی نہیں ہے والدین سبھی بچوں پر توجہ دیتے ہیں اب آپ اسلام آباد میں ہیں میرے خوابند کا ٹرانسفر حیدر آباد سے اسلام آباد ہو گیا اور پھر ہم اسلام آباد آ گئے آپ کی تو ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے مجھے بیٹی کا بہت شوق تھا تو ہم نے تین دن کی بچی کو گود لیا اسلام آباد میں تو آپ اکیلی ہوتی تھی ساتھ کوئی اور فاتون بھی نہیں تھی تو چھوٹی بچی کو کیسے نہ لاتی تھی میں پہلے زمین پر گرم پانی گرا کر زمین گرم کرتی اور پھر ربر کا کارپٹ بچھاتی تھی اور اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں پر لٹا دی میرا بیٹا اس پر پانی گراتا جاتا اب آپ کی بیٹی کیا کری ہے اب ماشاءاللہ میری بیٹی بی ایس کر رہی ہے ایک اور لڑکی جو آپ کے ساتھ رہی ہے وہ کیا لگتی ہے آپ کی جب میں نے زیادہ اسرار کیا تو انہوں نے بتایا وہ آج سے بارہ سال پہلے ہمارے پاس آتی تھی جب میرے شہر زندہ تھے وہ لاوارس تھی اس کا کوئی نہیں تھا لاوارس تھی اس کا کوئی نہیں تھا لاوارس کیسے تھی وہ چھوٹی تھی جب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور باپ نے دوسری شادی کر لی پھر باپ کا بھی انتقال ہو گیا اور جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تو اس کی نظر کمزور تھی پھر دادہ دادی بھی فوت ہو گئے تو رشتہ داروں نے جائداد پر قبضہ کر کے اس کو گھر سے نکال دیا پھر اس نے میرے شہر خالد حسین سے رابطہ کیا اور پھر یہ ہمارے گھر آ گئی میرے شہر نے کہا کہ ہم تمہارے والدین ہیں پھر کچھ دیر بعد اس کو گلے کا کینسر ہو گیا اس کے علاج کے دوران یہ سننے اور بولنے سے قاسر ہو گئی اب نظر آتا اس کو بہت کم نہ ہونے کے برابر مجھے اس کی فکر رہتی ہے اللہ اس کے ہاتھ پاہ سلامت رکھے اب آپ کے خواہن تو رہ نہیں تو یہ اب بھی آپ کے پاس رہتی ہے کیا جی میں نے اس کو بیٹی کہا تھا تو میں ماں ہوں اس کی آپ کیسے اسے مصروف رکھتی ہیں اس کا اپنا الگ کمرہ ہے اپنا کمرہ سیٹ کرتی رہتی ہے اس کو بلیوں کو شوق ہے تو اس کو بلیاں لے کر دی ہوئی ہیں آپ تو نابینا ہے تو آپ اس کی بات کیسے سمجھتی ہیں جب اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے ہاتھ پر اپنے انگلیوں سے ایک دو تین کر کے بتا دیتی ہیں اور جب اس کی ضرورت کی کوئی چیز ختم ہو جائے تو اس کا خالی ڈبا سامنے رکھ دیتی ہے آپ کتنی عظیم ہیں جو آپ اس کو ماں کی طرح پالتی ہیں ماں تو پھر ماں ہوتی ہے اپنے بچوں کے علاوہ دوسروں کو بھی اپنے ہی بچے سمجھتی ہیں صرف جانوروں اور پرندوں کو ہی اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں میرے خیال سے انسانوں میں ایسا کچھ نہیں ہے آج کل کے دور میں کوئی ایسا نہیں کرتا احساس بھی کوئی چیز ہے ہم اچھائی کو کیوں چھوڑیں آپ کوکنگ خود کرتی ہیں جی میں شروع سے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ کا کھانا کھلاتی ہوں آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی جی میں یہ کہوں گی کہ نابینہ لڑکیوں کو کوکنگ ضرور آنی چاہیے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا گھر میں ماں ہے یا بہن ہے تو وہ نابینہ لڑکیوں کا خاص خیال رکھیں اس کے بارے میں بھی ویسے ہی سوچیں جیسے اپنے باقی بچوں کا سوچتی ہیں اور نابینہ اور بینہ دونوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ دوسروں کا احساس کرنا سیکھیں وہ دل ہی کیا جس میں احساس نہ ہو بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ ان الفاظ سے دل آزاری تو نہیں ہوگی کبھی کسی کے دل آزاری نہ کریں دل میں اللہ رہتا ہے ایسے ہی باہمد انسان کے لیے شاعر مشرق علام اقبال نے فرمائے تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرا یہ یقین ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا میں راضی رہنے لگتا ہے تو اللہ پاک ایک وقت ایسا بھی لاتا ہے کہ اس انسان کو اس کی رضا کے مطابق نوازنے لگتا ہے بلائنڈ رائٹر نائلہ اندلی فون نمبر 03176060991 بصیرہ نسیم صلائی کرتے کرتے تھکتے نسیم نے صلائی مشین کچھ دیرے کے لیے روگی اور وہیں زمین پر لیٹ گئی ہائے ہائے کمر سیدھی کرلوں آر ستہ ایسوہ روزہ ہے بہت سارے کپڑے بھی صلائی کرنے ہیں پھر اس نے اپنی بیٹی شافیہ کو آواز دی شافیہ بیٹا ذرا بات تو سنو شافیہ شیشے کے آگے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی شافیہ بہت خوبصورت تھی گندومی رنگل چہرہ نہ گول نہ بہت زیادہ لمبا آنکھیں بھی بہت بڑی بڑی اتنی گہرائی جیسے سمندر میں ہو اس کی عمر سولہ برس تھی تیکی سی ناکھ میں سفید رنگ کا کوکا اور بال اتنے لمبے کے کمر تک آتے تھے نازک سے شافیہ ہر ایک کو بہت پسند آتی تھی کل سامنے والی خالہ نے شافیہ کو کہہ دیا کہ اگر میرا ایک بیٹا اور ہوتا تو میں تمہیں اپنی بہو بنا لیتی کل سے شافیہ شیشے کے آگے سے نہیں ہٹ رہی تھی نصیم نے اس کو بہت آوازیں دیں مگر شافیہ کو کچھ سنائی نہیں دیا آخر نصیم سلائی کرتے کرتے اٹھ کر رہی تو اس نے آ کر دیکھا کہ شافیہ شیشے کے آگے کھڑی اپنے لمبے سے بالوں کی چھٹیاں بنا کر بار بار آگے کر کے دیکھ رہی تھی نصیم نے آ کر شافیہ کو بالوں سے پکڑا تمہیں میری ایک آواز بھی سنائی نہیں دی مجھے تیری عادت بالکل بھی پسند نہیں ہر وقت شیشے کے آگے کھڑی رہتی ہو شافیہ نے جلدی سے آئینہ اور کنگی رکھ دی جی امی کیا کام کروں تمہیں نہیں پتا کہ آٹا گوننے والے جاؤ جلدی سے جا کر آٹا گون دو شافیہ جلدی سے ماں کے در سے آٹا گوننے لگی نصیم نے پھر غصے سے آواز دی امی کیا بات ہے بات کی ماں مجھے بڑی بڑی آنکھیں دکھا رہی ہے کتنی بار کہا ہے کہ ننگے سر آٹا مت گوندا کرو ننگے سر آٹا گوننے سے رسک کی تنگی ہوتی ہے شافیہ نے اپنے سر پر دوبٹہ لیا امی ہمارے پاس آگے کونسا بہت سا رسک ہے عید میں تین دن رہتے ہیں اور ہم نے ابھی تک کچھ نہیں لیا یہ کہہ کر شافیہ اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو لیے آٹا گوننے لگی نصیم نے بیٹی کو پیار بھرے لہجے میں کہا بیٹا ایسا نہیں کہتے مجھا سلائی کے پیسے مل جانے میں انشاءاللہ اپنے بچوں کو عید کے کپڑے لے کر ضرور دوں گی میری بیٹی آٹا گونن کر مون کی دال پڑی ہے وہ بھی پکا لینا باز کھڑی نصیم کی چھوٹی بیٹی نمرا نے پوچھا امی کیا ہم عید کے دل بھی دال پکائیں گے نصیم کا دل پھٹسا گیا اس نے اپنی پانچ سالہ بیٹی کو اپنے ساتھ لگایا نہیں عید پر تو میں اپنی بیٹی کو گوشت بنا کر دوں گی نمرا نے خوش ہو کر ماں کا موہ جوما اور گوشت سے اتر آئی نصیم سلائی کر کے اپنے چھے بچوں کا پیٹ پالتی تھی اس کا خاون اقبال مزدوری کرتا تھا جب اقبال شام کو گھر آیا تو اس کا گرمی سے بہت برا حال تھا اقبال نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی اتنی سخت گرمی میں بغیر پنکھے کے سلائی کر رہی ہے تو وہ بہت پریشان ہوا نصیم کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اقبال گھر آ گئے ہیں نصیم کا پورا دھیان سلائی پر تھا وہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج میں ایک بجے تک سلائی کروں گی کل مجھے اگر پوری سلائی مل گئی تو میں کل اپنے بچوں کے لئے کپڑے لے کر رہوں گی دو دن میں اپنے بچوں کے کپڑے سلائی کر کے عید کے دن پہنا دوں گی اب دو دن صرف اپنے کپڑے سلائی کروں گی اقبال نے پوچھا نصیم پنکھا کیوں نہیں لگایا نصیم نے سلائی رکی اور حیرت سے کہا آپ کب ہے جب تم نے دیکھا میں اسی وقت آیا ہوں وہ جلدی سے اٹھ گئی اوہو آپ کا تو گرمی سے برا حال ہے میں آپ کے لئے کپڑے ستری کرتی ہوں آپ نہ آلیں جلدی سے نصیم کپڑے ستری کرنے لگی اقبال نے نصیم کو برامدے سے پنکھا نکال کر باہر سہن میں لگا کر دیا دونوں میاں بیوی کا اپس میں بہت پیار تھا اور دونوں ایک دوسرے کا بہت احساس کرتے تھے پھر نصیم نے شافیہ کو کہا شافی بیٹا جلدی سے شکنجوی بنا لو روزہ کھلنے والا ہے شافیہ نے شکنجوی بنائی اقبال لہاں کے باہر پنکھے کے آگے چار پائی پر بیٹھ گیا اللہ تیرا شکر ہے نہ آ کر تو سکون آ گیا نصیم نے روٹیاں پکانی شروع کر دی وہ دل میں بہت خوش تھی کہ آج جمعہ ہے اقبال کو پیسے مل گئے ہوں گے پھر نصیم نے شافیہ کو آواز دی شافی بیٹا دسترخان بچھا لو امی آپ ہر کام مجھے کہتی ہیں کام نہ کیا کرو آگے سے بکواس کرنا شروع کر دیا کرو بس پھر نصیم نے ندہ کو کہا ندہ بیٹا تم دسترخان بچھا لو ندہ نے دسترخان بچھایا سب روزہ افتار کرنے کے لیے بیٹھ گئے افتاری کے لیے دسترخان پر کچھ خجوریں شکن جوی اور مونگ کی دال کے ساتھ روٹیاں دیں اقبال کا بیٹا نوید کہتا ابو میں آپ کے پاس بٹھوں گا اقبال نے نوید کو اپنے ساتھ پر ٹھا لیا سب گھر والے بہت خوش تھے اتنے تو شاید وہ لوگ بھی خوش نہیں ہوتے ہوں گے جن کے پاس افتاری کے لیے دسترخان پر ترہ ترہ کی چیزیں ہوتی ہیں پھر عدیل نے پلیٹ سے خجور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نمرا نے کہا بھائی مجھے بھی خجور دینا اقبال نے کہا روزہ کھلنے سے پہلے کوئی بچہ بھی خجور نہیں کھائے گا پھر دروازے پر دستک ہوئی نسیم بھولی یہ اس وقت کون آ گیا اقبال نے کہا میں دیکھتا ہوں اس نے جا کر دروازہ کھولا دیکھا تو سامنے ایک عورت کھڑی ہے میں اڑھتیوں کے گھر سے آئی ہوں اور اس نے بہت سی کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں اقبال نے شکریہ کہہ کر چیزیں پکڑی اور دروازہ بند کر کے اندر آ گیا بچوں نے جب یہ اتنی ساری چیزیں دیکھی تو بہت خوش ہوئے شافعہ تو فروٹ چاٹ دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی نسیم پوچھنا لگی شافعہ کی ابو دروازے پر کون تھا بھائی اڑھتوں کے گھر سے ایک عورت آئی تھی وہ یہ سب چیزیں دیکھ کر گئی ہے اچھا اچھا وہ بہت اچھے لوگ ہیں اقبال نے کہا اڑھتیوں کا ایک ہی بیٹا ہے جو انہوں نے منتوں مراتوں سے اللہ پاک سے لیا تھا ہاں جی چھے بیٹیوں کے بعد ان کا بیٹا ہوا تھا نمرہ اور ندہ کہتی امی آپ رامیر اور مریم کے بابا کی بات کری ہیں ان کے بابا بہت اچھا اور نیک انسان ہے نسیم نے کہا اللہ پاک اسے اور نعمتوں سے نواز ہے عائشہ کہتی امی یہ امین کتنی پیاری بچی ہے ہے تو اڑھائی سال کی مگر بہت شرار تھی اور بہت پیاری پیاری باتیں کرتی ہے ہاں بہت پیاری لگتی ہے نسیم نے کہا ازان ہونے والی ہے چلو سب دعا مانگ لو سب دعا مانگنے لگے نسیم کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ یہ دعا مانگ رہی تھی کہ میرے اللہ میرے بچے بھی عید پر نئے کپڑے پہن لیں پھر ازان ہوئی اقبال نے نسیم کو خجور اٹھا کر دی اقبال نے روزہ افتار کرنے کی دعا پڑی اور روزہ افتار کیا نمرا کہتی امی مجھے آم دو بیٹا آپ کی اببو کا روزہ تھا آم آپ کی اببو کو دے دیں تم یہ خربوزہ لے لو نمرا نے اتنا بڑا سا مو بنا لیا اقبال نے کہا شافی کی ماں آم میری بیٹی کو دے دو میں نے کون سا آم کھا کے موٹا ہو جانا ہے سب بچے ہنسنے لگے نمرا نے فوراں پلیٹ میں سے آم اٹھایا اور خوش ہو کر کھانے لگی نیدہ اپنی امی سے پوچھنے لگی امی رامین کی ماما کی کپڑے سے لائی ہو گئے ہیں جی بیٹا ہو گئے پر تم کیوں پوچھ رہے ہو میں اس لئے پوچھ رہی ہوں کہ جب آپ رامین کے گھر جاؤنا تو مجھے بھی ساتھ لے کر جانا بس تھوڑی دیر تک رامین کے گھر جائیں گے اقبال نماز پڑھنے چلا گیا رسیم دنشافیہ اور آیشہ کو کہا تم اٹھا کے برتند ہو دو اور نیدہ تم دستخان اٹھاؤ امی چھاڑو بھی لگا دو نہیں بیٹا رات کے وقت چھاڑو نہیں لگاتے شافیہ بولی نیدہ تم ایسا کرو جو پھلوں کے چھلکے پڑھیں وہ تم ہاتھ سے اٹھا کر کھوڑے والے ٹوکری میں پھینک دو نیدہ نے ایسا ہی کیا پھر وہ بولی امی اب چلے رامین کے گھر پہلے کام کرلو اب کیا گام ہے تمہارے اببو نماز پڑھ کے آ جائیں تب تک تمہا شافیہ سہن میں چار پائیاں بچھا لو شافیہ اور نیدہ نے سہن میں چار پائیاں بچھائیں اور بستر کیے پھر اقبال نماز پڑھ کر آ گیا نسیم نے بچوں کو کام میں لگا کر اقبال سے پوچھا آج پیسے ملے ہیں ہاں شافیہ کی ماں مل گئے کتنے ملے ہیں چھے ہزار ہیں چھے ہزار کیوں آٹھ ہزار ملنے تھے نا دو ہزار کل ملیں گے ہم بچوں کے لیے کپڑے کیسے لیں گے میں بھی مانگ رہا ہے نسیم میں جب یہ سنا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی نیک بہت تمہیں ابھی سلائی نہیں ملی اب میں اڑھتیوں کے گھر سلائی لے نہیں جاری ہوں اڑھتی تو بہت جلدی سلائی دے دیتے ہیں مگر قصائی جلدی نہیں دیتے بہت تنگ کرتے ہیں شافیہ کی ماں تم پریشان نہ ہو وہ مسببول ازباب ہے وہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کو عید پر نئے کپڑے ضرور پہنائے گا شافیہ کی ابو یہ لوگ اتنے خود غرص کیوں ہوتے ہیں میں روز کھڑکی کھول کر دیکھتی ہوں ہمارے محلے والے عید کی اتنی ساری خریداری کر کے آتے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کپڑوں کی سلائی نہ دے سکے نسیم اور اقبال باتیں کر رہتے کہ نیدہ اندر آگئی دونوں بچی کو دیکھ کر جھپ ہو گئی اب سارا کام ہو گیا اب چلے رامین کے گھر چلو بیٹا چلتے ہیں نسیم نے کپڑے اٹھائے سوچ رہی تھی کہ لوگوں کو ذرا بھی حساس نہیں ہے کہ خود آ کر کپڑے لے جائیں اور سلائی دے جائیں مجھے خود ہی سلائی لے لیں لوگوں کے گھر جانا پڑتا ہے پھر اس نے تھنڈیاں بری اور دل میں یہ دعا کی پروردگا ہے میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا نسیم آسائیوں کے گھر جانے لگی تو نیدہ نے کہا ان کا گھر تو بہت دور ہے ہم پہلے رامین کے گھر جاتے ہیں ان کا گھر بالکل سامنے ہے وہ رامین کے گھر کی طرف مڑ گئے نیدہ نے رامین کے گھر کے دروازے پر بیل دی تو فوراں اندر سے آواز آئی کون ہے رامین کی آواز سنکر نیدہ ہنسنے لگی پھر رامین دروازے کے جو پہلو تھے ان کے سراخوں میں سے باہر دیکھنے لگی رامین نے دروازے کے ساتھ لٹک کر دروازہ کھولا نیدہ نے جب رامین کو دروازے کے ساتھ لٹکتے دیکھا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا نسیم بھی رامین کو دیکھ کر اپنی تمام پریشانیاں بھول گئی نیدہ رامین کو گوت میں اٹھانے لگی تو رامین بھاگ گئی اور اپنی دادوں کو بتانے لگی کہ دادوں آپ ہی آئی ہیں رامین کی دادی رامین کی ماں سے پوچھتی کہ باہر کون آیا ہے رامین کی ماں بولی نسیم باجی آئی ہیں کپڑے دینے کے لیے انہیں میرے پاس دے کر آو رامین نے دادی کی بات سنی تو نسیم کے ہاتھ پکڑا آنٹی آ جائے نسیم رامین کی بات سن کر بہت خوش ہوئی رامین نیدہ اور نسیم کو اپنی دادی کے پاس لے آئی رامین کی دادی بستر پر لیٹی تھی اور اپنے گھٹنوں پر لہاف لیا بتا نسیم نے سلام کیا والیکم السلام سوفے پر بیٹھ جاؤ نسیم اور نیدہ سوفے پر بیٹھ گئی خالہ اتنی گرمی ہے یہ آپ لہاف لے کر کیوں بیٹھی ہیں کیا کروں نسیم مجھے جوڑوں کا درد ہے اگر لہاف نانو تو گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے رامین کی ماما نسیم اور نیدہ کے لیے شربت بنا کر لائی نسیم رامین کی ماما اور دادی سے بات کرنے لگی نیدہ کی توجہ رامین کی شرارتوں پر تھی رامین صرف 18 سال کی تھی مگر بہت ذہین اور شرارتی تھی سب کو اس پر بہت پیار آتا تھا وہ تھی بھی بہت پیاری سنہری بال گہری بھوری آنکھیں لمبی پلکیں اور رنگ اتنا سفید جیسے دودھ ہو گلابی ہو جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو وہ موم سی گڑیاں اتنی پیاری لگتی تھی کہ ہر ماہ یہ دعا کرتا کہ اللہ ہمیں بھی رامین جیسی بیٹی دینا پھر نسیم نے رامین کی دادی کو کپڑے پکڑا ہے دادی اور ماما کپڑے دیکھنے لگی ٹی وی لانس میں مریم جھولے میں پڑی تھی نسیم مریم کو دیکھ کر بولی حالا یہ چھوٹی تو بلکل اپنے بابا جیسی ہے ہاں سب ہی یہی کہتے ہیں دادی مسکراتی مریم رونے لگی رامین مریم کو جھولا دینے لگی رامین اسے بہت تیز تیز جھولا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی مریم کی ماما گندی مریم کی ماما گندی نسیم رامین سے کہنے لگی مریم کی ماما گندی کہہ رہی ہو آپ کی ماما بھی تو وہی ہے رامین کی دادی بولی جب سے مریم آئی ہے یہ سے مریم کی ماما کہہ کر بلاتی ہے نسیم بولی یہ محسوس کرتی ہے نا کہ پہلے میری ماما تھی اب مریم کی ماما ہو گئی ہے نیدہ رامین سے بولی یہ کہ آپ کی ماما نہیں ہے نہیں یہ میری ماما نہیں ہے میرے تو بابا ہے پھر رامین فریج کے پاس گئی اور پانی کی بوتلیں نکال کر گرانے لگی ماشاءاللہ سارے دن رامین رونک لگائے رکھتی ہے پھر رامین کی ماما نے رامین سے وائپر پکڑا اور رامین نے قلعہ بازی کھانی شروع کر دی ساتھ ساتھ کہنے لگی نیدہ آپی میری طرف دیکھو رامین ہسنے لگی پھر اچانک رامین کے رونے کی آواز آئی رامین کی ماں بھاگی بھاگی گئی اور دیکھا رامین نے اپنے چہرے پر ساون لگائے وہ ہے اور بیسن تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا رامین کی ماما نے رامین کو اٹھایا اور اس کا چہرہ دھولوایا رامین کی ماما اس کے شرارتیں دیکھ کر ہس رہی تھی پھر دادی نے نسیم کو دو ہزار سے لائی دی رامین کے بابا نے رامین کی ماما کو اشارہ کے کہ نیدہ کو کچھ دو پھر رامین کی ماما نے نیدہ کو ایک ہزار ایدی دی نیدہ ایدی لے کر بہت خوش ہوئی مارے خوشی کے اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا نسیم بولی اچھا خالہ اب میں چلتی ہوں مگر نیدہ کا جانے کو دل نہیں کرتا تھا نسیم بولی چلو بیٹا مگر نیدہ رامین کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی رامین کے بابا ٹی وی لاؤنس میں بیٹھے تھے اور رامین اپنے بابا کے کندھوں پر چڑی ہوئی تھی اس نے پنک کلر کا فراغ پینڈ رکھا تھا اور دو پونیاں کی ہوئی تھی اس کے بابا کہتے ہیسے تو رامین آپ ہی جا رہی ہیں مل لو نیدہ نے رامین کو پیار کیا اور دروازے سے باہر نکلے رامین دروازے میں کھڑی نیدہ کو دیکھ رہی تھی اور بائے بائے کر رہی تھی نیدہ بھی بار بار مڑکے رامین کی طرف دیکھ رہی تھی رامین کی ماما بہت مشکل سے رامین کو اندر لے کر گئی نسیم پوچھتی نیدہ تمہیں رامین بہت پیاری لگتی ہے جی امی بلکل گڑیا جیسی ہے ہاں واقعی رامین پر بہت پیار آتا ہے معصہ سامین جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبری فر ڈا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اپنی قیمتی تجاویز اور آرہ کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجئے اگر آپ بھی رزاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واتس اپ گروپ کو جوائن کیجئے شکریہ